اور اسی پیچ اس وقت کے بڑی اور مہتفا پون جانکاری تمام درشکوں تک بتا دیں سنجر راؤت کی کوٹ میں پیشی ہوئی ہے یہ بڑی جانکاری سنجر راؤت کے مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی چار اگست تک ایڈی کے کسٹڈی میں سنجر راؤت رہیں گے آپ کو یہاں پر جانکاری دے دیں سنجر راؤت کو پیش کیا گیا اور ایڈی نے آٹھ دن کے رمان مانگی تھی اور یہ بڑی جانکاری مل پاری ہے ایڈی سے کوٹ نے سنجر راؤت کے جو کسٹڈی مانگی گئی تھی اور اس معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ دن کی رمان مانگی گئی تھی راؤت کے وکیل نے کوٹ میں اپنی دلیل جو ہے وہ دی ہے ادو بولے کے خلاف بولنے والوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے سنجر راؤت کے پریبار سے ملنے کے بعد پورا سیم ادو نے کہا کہ دیش میں بدلہ لینے کی راجنیتی چل رہی ہے ہمیں اپنے ورودیوں کو اب جواب دینا ہوگا جو بھی ہمارے خلاف بولے گا اسے بتانا ہوگا کہ ہم آخر کیا ہیں